آپ کی جماعت اپنے آپ کو ایک طرف رکھ رہی تھی باقی اتحادی حکومت کے فیصلوں سے اور کہہ رہے تھے کہ ہر حالت میں ہم الیکشن وقت پہ کرنا چاہتے ہیں اب اوفیشلی آپ کے سی ایم صاحب نے اس مردم شماری کو اپروف بھی کر دیا جبکہ اس اجلاس کی اوپر اس کی اوپر ہی سوالات اٹھ رہے ہیں سو اب آپ یہ تو نہیں کہہ سپائیں گے کہ اب اگر فروری مارچ میں الیکشن جاتے ہیں کیا آپ لوگ اس کے مخالف ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی کوئی بات کرتی ہے تو آئین کے تناظر میں رہ کے اور آئین کے انتناسب سے ہم بات کرتے ہیں اور آئین بڑا کلیر ہے اس کے اوپر کہ ایک دفعہ اگر نئی مردم شماری ہو جاتی ہے تو الیکشنز جو ہیں وہ پرانی مردم شماری کی مطابق نہیں ہو سکتے تو یہ ایک بہت بڑا کانسٹیوشنل میں سمجھتی ہوں کرائیسس ہے جس کا سامنا اب ہم سب کو کرنا ہے کیونکہ یہ جو ایک ڈیلی ہوئی سینسس کرانے میں پھر اس کے ریزلٹس آنے میں اب آپ کو پتہ ہے کہ نئی ہلکہ بندیاں ہوں گی نئی ہلکہ بندیاں کے بعد جو پھر اپیلیں ہوتی ہیں وہ جو سارا سسٹم ہے وہ بن سکتا ہے تاخیر کا باعث لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ within the stipulated time جو بھی ہے دو مہینے کا یا تین مہینے کا ہے اس exercise کو مکمل کر لیا جائے لیکن ہمارے وزیرالہ صاحب نے بالکل وہاں پہ میٹنگ کے اندر جو common interest کی تھی ان کے پاس کیونکہ جو آئینی دائرہ کار تھا اس کے مطابق انہوں نے اس کو انڈورس کرنا ہی تھا